بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدی رسول اللہ علیہ وآلہ علیکہ وآسحابکا رحمتا لیلعالمین سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج محے نمزان کے انیسوے روزے کا ایک ایسا خاص وظیفہ ایک ایسا باکمال عمل آپ کے حوالے کروں گا وظیفہ بہت چھوٹا ہے حرب کے دو ناموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف پانچ بار پڑھ لینا ہے یہ نہ سمجھنا کہ کہاں سے اتنی حاجات اتنی خواہشات پوری ہوں گی یہ یاد رکھنا آج ماہ رمضان کا مہینہ ہے رحمتوں کا عشرہ ہے مغفرت کا عشرہ ہے جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے اگر آج نہ رب کو رازی کیا آج رمضان کی برکتوں میں جولی پھیلا کر نہ مانگا تو کب مانگو گے اگر میرا بس چلتا وہ بیٹیاں جو عشتوں کے لیے پریشان ہیں جن کی ماں جن کے والدین اپنے گھر میں مشکلات پریشانیوں کے لیے پریشان ہیں وہ بیٹے جن کو نوکری نہیں مل رہے وہ گھر جہاں ہر وقت لڑائی جگڑا رہتا ہے بے سکونی رہتی ہے بے برکتی رہتی ہے وہ ماہر عمضان کے انیس وے روزے کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لاسمی کر کے دیں میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ میرا رب جس بندے سے رب راسی ہو جاتا ہے اسے مانگنا نہیں پڑتا اور آج رب کو راسی کرنے کا رب کو منانے کا رب سے اپنی بات پوری کروانے کا ایسا شرطی عامل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو بندہ ایک بار یہ وصیفہ کر لے گا وہ خود جان جائے گا کہ رب کی ذات کتنی رحمان و کریم ہے رب کو منانا کتنا آسان ہے رب سے مانگنا کتنا آسان ہے اللہ والو اگر آپ کے گھر میں بے سکونی ہے بے برکتی ہے لڑائی جگڑے ہیں آپ کا چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے نظر بد حسد جادو جنات نے جان لے رکھی ہے ہر قدم پر مشکلات کا سامنا ہے بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں تنگ دستیاں ہیں جب خود کو اکیلا محسوس کرو جب کہیں سے کوئی کامیابی نظر نہ آئے تو ماہی رمضان کے انیس وے روزے کا یہ خاص وظیفہ بتائی گے طریقے کے مطابق کر لینا آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی جس مقصد کے لیے جس رزق کے لیے آپ مارے مارے پھرتے ہیں وہ رزق خود چل کر آپ کے پاس آ جائے گا اب بدنصیب ہے وہ بندہ جسے ماہی رمضان کے مہینے میں رب کو منانے کا رب سے اپنی حاجات پوری کرانے کا اپنی خواہشات سے جولیاں برنے کا موقع مل رہا ہے وہ اب بھی رب کو راسی نہیں کرتا صرف چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے سے اگر پانچ بار رب کعبہ کے یہ دو نام پڑھنے سے پورے سال کا رزق اور طولت مل جائے پورے سال کی کامیابیاں مل جائیں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے تو اس سے بڑھ کر وصیفہ کوئی نہیں اللہ والوں خوش کے ناخل لیچئے مشکل وقت ہے مہنگائی کا دور ہے لیکن رب کے خزانوں میں کم ہی نہیں آتے آج رب سے مانگ کر دیکھئے وہ رب جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھار کر عطا فرماتا ہے انشاءاللہ جو بندہ آج انیس کے روزے کا یہ خاص وظیفہ کر لے گا میرا رب ہر مسائل ہر پریشانی سے انجات ہر بیماری و پریشانی سے ہر تنگ دستی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ عطا فرمائے گا آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں کیونکہ اسے بہت سے وظیفے آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہو عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ آج انیس رمضان کے دن آپ صبح و سہری اور افتاری کے وقت یہ وصیفہ پڑھ لیں آپ جب جاہیں کسی بھی نماز کے بعد یہ وصیفہ پڑھ سکتے ہیں باوز و مسلح پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین ساتھ یا گیارہ بار درود پاک پڑھئے درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھئے مقصد جیسا بھی ہو آپ نیت کر کے بیٹھ جائیے آپ اپنی ناممکن حاجت کو بھی ذہن میں رکھیں گے تو وہ پوری ہو جائے گی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھئے درود پاک پڑھتے ہی آپ نے رب کے دو نام پڑھنے ہیں جنہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پانچ بار پڑھنے سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں نسل عباد ہو جاتی ہیں رزق اور دولت کی برسات ہو جاتی ہیں آپ نے رب کے دو نام یارزاکو یا وہابو پڑھنے ہیں یارزاکو یا وہابو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا یارزاکو یا وہابو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا یارزاکو یا وہابو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے رب کے دو صفاتی نام یا رزاکو یا وہابو کو ہاتھ کی پانچ انگلیوں پر پڑھنا ہے ایک انگلی پر تین نشان دوسری پر تین نشان تیسری پر تین نشان اس طرح پانچ انگلیوں پر کل ملا کر پندرہ بار یا رزاکو یا وہابو پڑھنا ہے یا رزاکو سے رزق اور دولت کے دروازے کھل جائیں گے رزق کی تمام تنگ دستی تمام پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی یا وہابو سے آپ جس مقصد کو ذہن میں رکھیں گے وہ مقصد پورا ہو جائے گی آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی یا رزاکو یا وہابو کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف و صرف پندرہ بار بتائیں گے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے جیسے ہی آپ انیس وے روزے میں پھر کہہ رہا ہوں یہ انیس وے روزے کا شرطی عامل ہے خاص الخاص وظیفہ ہے انیس رمضان سال میں ایک بار آتا ہے اور تقدیر کے بندتالوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھول جاتا ہے انیس رمضان کے دن اول آخر گیارہ بار درود پاک کے ساتھ ہاتھ کی پانچ انگلیوں پر صرف اور صرف پندرہ بار یا رزاکو یا وہابو پڑھنا ہے یا رزاکو یا وہابو پڑھتے ہی وہی بیٹھے آنکھوں کو بند کر لی چیئے پوری توجہ اور دہان کے ساتھ سوراکوسر پڑھنی ہے سوراکوسر کو ہاتھ کی انگلیوں پر گیارہ بار پڑھنا ہے جب جب آپ کی زبان سے سوراکوسر نکل رہی ہو آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں انشاءاللہ گیارہ بار سوراکوسر پڑھنے والا پورے سال کی کامیابیاں سمیٹ لے گا وہ رزق جس کے لیے آپ سالوں سے ٹھوکرے کھا رہے ہیں وہ رزق وہ چل کر آپ کے پاس آ جائے گا وہ کامیابیاں جس کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو وہ کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی بیٹیوں کے منپسند رشتے منپسند نوکری کرز داروں کے کرز بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی انیسویں روسے کی قدر کیجئے آج انیسویں روسے سوراکوسر اور یارزاکو یا وہابو کا شروع سے اب تک بتائے گے طریقے کے مطابق وظیفہ کرتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے میں نے ہی چاہتا کہ اتنا طاقتور وظیفہ کرنے کے بعد گناہوں کی پکڑ ہو جائے سچی توبہ کر کے رب کو راضی کیجئے جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرمالی ہے اب زد کر کے مانگنا شروع کیجئے نیاگر گاڑی دولت شہرت جو مانگو گے میرا رب بیٹھے بیٹھے نصیب کے بند تعلیٰ کھول دے گا اللہ ہم سب پر نظر کرم فرمائے ہم سب کی مشکلات پریشانیوں کو غیبی خالدانوں سے پورا فرمائے آمین اللہ حافظ